موسیقی شروع کیا جس دوران طرفین کا آمنہ سامنہ اور گولیوں کا تبادلہ ہوا آخری اطلاعات ملنے تک آپریشن جاری تھا ادھر جمہ کشمیر کے لیفٹینین گورنر منو سنہا نے آج جمہ کشمیر میں کرونا وائرس کی موجودہ صورت خال کا جائزہ لینے کی خاطر کوویٹ ٹاسک فورس کے ممبران ڈیپری کمیشنران اور ایس پیز کے ساتھ تبادلہ خیال کیا میٹنگ میں اس بات پر اتنا آن کا اظہار کیا گیا کہ جمہ کشمیر نے دیگر ریاستوں کے مقابلے میں کرونا وائرس کا بہتر طریقے سے مقابلہ کیا ہے لیفٹینین گورنر منو سنہا نے بعد میں آج ریزیڈنسی روڈ سری نگر میں حالیت عامیر کی گئی سرفیس کار پارکنگ کا ورجول مود پر افتداخ کیا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس موقع پر ال جی نے مایس سری نگر موبائل ایپ بھی لانچ کی ادھر لیفٹینین گورنر کے مشیر آر آر بھٹناغر نے کہا ہے کہ جمہ کشمیر نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کو شکست دینے میں کامیابی خاصل کی ہے اور ہم متوقع تیسری لہر سے نوٹنے کے لیے بھی تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ ایک جگہوں کو چھوڑ کر پینتالیس سال تک کی عمر کے افراد کو سو فیصد ٹیکہ لگانے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے سوئی خاص طور پینتھ کرتی ک weave حاصل کی بھی کامیابی خاصل کی ж違رناء موسیقی 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 ہمارے گریبیوں کی بات آگے پہنچاتے ہو ہمیں ہو گئے یہاں پر تقریب پانچ سال جو پانی نہیں آتا ہے پھر انہوں نے ہمیں بتائے کہ ساکھناک سے پائپ اتارتے ہیں تو ان دنوں ہمیں پانچ سی مینے پانی آ گیا اس کے بعد پانی ہم نے دیکھا نہیں تین ساڑھے تین سال ہو گئے ہمیں پانی نہیں دیتے ہم ہر ایک دفتر میں گئے ایکزن کے پاس گئے چیپ انجنر کے پاس گئے ہماری فائل اتنی بن گئی اب جلانے کے لائق بھی نہیں رہ گئے وہ ادھر جنوبی زلہ کلگامے گزرستہ شب کے دوران زلہ کے چولگام قاضی گن میں قائم سٹیٹ بینک آف انڈیا کے ایٹی ایم کو نقب زنوں نے توڑ پھوڑ کر کے اس سے نگدی چورانے کی کوشش کی مقامی لوگوں کے مطابق ایٹی ایم پر کوئی بھی سیکیورٹی گار تائنات نہیں تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے قبل بھی علاقے میں ایٹی ایم مشینوں کو لوٹنے کی وارداتیں رونما ہوئی ہیں اس کو پگڑا گیا تھا جو چوری کیا تھا اس کے بعد کوئی پرسان حال نہیں تھا گورنمنٹ نے بھی سب کچھ ایسی ہی رکھ گیا اب دوبار اس کی چوری ہو گئی تو یہ ہم کو آج دس مجھے مجھے پتا چلا کیونکہ میں علاقی کا چوڑ کر رہا ہوں بعد میں ابھی پتا چلا کہ یہ توڑا ہوا تھا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں گھر کی ایٹی 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 کی حالت کیا ہے جب بھی کوئی گار آتا تھا تو رات ہو اس کو ڈیوٹی کرنے پڑتی ہے اسے پہلے ایک ہفتے سے پہلے ہم نے دیکھا تھا گار ادھر آتا تھا آج پتا نہیں گار ہے یا نہیں ہے سرینا کرمنسپل کارپوریشن نے آج شہر کے حوال علاقے میں ایک منحدم کا روائی عمل ملاتے ہوئے ناجاز طریقے سے کیے گئے قبضے کو ہتایا اس موقع پر کارپوریشن نے واضح کیا کہ اس طرح کے ناجاز قبضے کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا جمہو کشمیر کے چیف جسٹس جسٹس پنکشمیتل نے آج سرینا کرکورٹ کمپلیکس میں لوگ عدالت کا افتتاح کیا یاد رہے کہ آج جمہو کشمیر کے دیگر ازلح میں بھی اسی طرح کی تقاریب منقت ہوئیں ادھر وستی زلہ بڑھگاں میں آج فرسس نے ایک پرانی شہر کو ورامت کیا جس کے بعد ماہرین کی ایک ٹیم نے اس پرانے شہر کو ناکارا بنایا تفصیلات کے مطابق یہ شہر زلہ کے جنگل سے ورامت کی گئی تو عبدہ کی خبروں میں ناظرین اتنہ ہی لیکن اجاز قطع لینے سے پہلے ایک بار پھرام کو بتاتی چلی کہ رو مہربانی کوویڈ رہنے ماں خطوع پر سختی سے عمل کر کے خود کو اور اپنے پاریوار کو راپ ٹی وی کا یہ خبرنامہ کریٹر کشمیر اور کشمیر اسمہ کی اوفیشل ویڈیٹر پر بیس کے آپ اور اسے آپ یو ٹیو فیسپوک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی ہمارے صفوں پر بھی راپ ٹی وی سے اپنے محضبان خبار کریشی اور پوری ٹیو خوٹی کی اجازت خدا حافظ